ہاں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب تو جناب آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہاں پہ میں کسٹمائز پیلٹ بنا رہی ہوں جو میری بچی کچی لپسٹکس ہیں ان کو آپس میں مکس کر کے اور جہاں میرے بعد شیڈ ڈاک ہے اس کو مجھے لائٹ کیسے کرنا ہے اور جو لائٹ ہے اسے ڈاک کیسے کرنا ہے وہ میں سب آپ کو بتاؤں گی اب پھر ریسنٹلی میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جناب ایک لپسٹک کے ساتھ جو ہے وہ سو شیڈ بنا سکتے ہیں اسی طرح کہ انہوں نے ایک لپسٹک پکڑی ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا یہ ایک لپسٹک لیں اور سو شیڈ بنا رہے ہیں تو وہ سو شیڈ انہوں نے کیسے بنائے مجھے قسم سے ہسی آ رہی تھی میں نے دکھا ویڈیو کے اندر دیکھوں تو صحیح کہ ایک لپسٹک سے اس نے کیا کیا ہے مدب حد ہوتی ہے یار انسان کو بے و بی واکوف بنانے کی اب یوٹیوب پہ کیا سارے بے وکوف بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی ویڈیوز دیکھ کے بے وکوف بنتے جائیں گے اس نے کیا کیا ایک لپسٹک لگائی اس کو اوپر جو ہے مل 떠�نامجات کلر لیے مائٹ کلر لگا کے اس نے کہا یہ دیکھیں جی شیڈ چینج ہو گیا اس نے اپنے باث سپیچ میں تھے جس پر لکھا ہوا تھا کہ بہن کیا یہ ہونٹوں پر ورک کرے گا تو جناب جواب میں دیتی ہوں ہونٹوں پر یہ کام بلکل بھی ورک نہیں کرتا تو لپسٹکس کے شیڈز لپسٹکس کو آپس میں ملانے سے بنتے ہیں نہ کہ جناب شیڈ آئی شیڈو جو ہوتا ہے میٹ آئی شیڈو وہ لگانے سے ٹھیک ہے اب یہ میں پاس ریڈ تھا ریڈ کے اندر میں تھوڑا سا اورنج مکس کروں گی اور یہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے جو میں بہت زیادہ لگاتی ہوں برائیڈز کو کیونکہ یہ بہت ہی پیارا کلر بن جاتا ہے کیونکہ آج کل جو ہے اس شیڈ میں لہنگے بہت زیادہ آ رہے ہیں تو یہ میرا موسٹ فیوریٹ کلر ہے جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس طرح آپ شیڈز کو آپس میں مکس کر کے جو ہے مکس اینڈ میچ کر کے شیڈز بنا سکتے ہیں موسٹلی جو ہوتا ہے ایک لپسٹکل سے کام نہیں ہی بنتا تو میں جو ہوں وہ شیڈز مکس کر کے پھر شیڈ بنا کے پھر لگاتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں جو ہے میرے پاس یہ پیلٹ ہے سوری یہ پیلٹ نہیں ہے یہ میرے پاس بوکس ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے مجھے شیڈز کو مکس کر کے اس کے اندر محفوظ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ مجھے بار بار الگ لپسٹکس اٹھا کے شیڈز کو مکس نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے یہ جو بوکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلز بوکس ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا پہلے جو پلز بوکس آتا تھا اس کے خانے چھوٹے ہوتے تھے اس کے جو یہ کنٹینر سے وہ چھوٹے ہوتے تھے لیکن اب یہ والا جو ہے بہت بڑا اس کے اندر آپ ایک نہیں دیتنی لپسٹکس جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ای ٹھیک ہے تھری ایٹی کا شاید میں نے لیا تھا یہ محمود فارویسیز جیس ٹھیک ہے اور یہاں آپ مجھے شیڈ کو لائٹ کرنا ہے تو میں بتا دوں جو لوگ کہتے ہیں آپ کی ہاتھ ایتے ڈارک کیوں لگتے ہیں تو بھائی جب نیچے بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے نا تو جب میں ہاتھوں کو بہت نیچے لے کے جاتی ہوں تو وہ ڈارک میس آنا شروع ہو جاتی ہے جب میں ہاتھ اوپر لے کے آتی ہوں تو واپس سے میرے ہاتھوں کا جو کلر ہوتا ہے وہ ریل میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کچھ لائٹنگ کا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا فیل ہوتا ہے تو میرا جو رنگ ہے وہ گندمی کلر ہے میرا ٹھیک ہے اور کالا بھی ہو تو بھائی کیا ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا خیر میں آپ لوگوں کا وہ جو ہے ایک دور کر رہی تھی دیکھیں جو ہاتھ اوپر ہے اس کا کلر چینج ہے جو نیچے اس کا کلر تھوڑا ڈاک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں تھوڑی سی میں نے نا ایم جے میراکی کی درما بیس کو ایڈ کیا اسے ایڈ کرنے سے کیا ہوگا ہے کہ یہاں جناب ہمارے پاس جو ہے وہ لائٹ شیڈ آ گیا آپ کو ایک لیٹر چاہیے ایک چمچ چاہیے صاف سترا چھوٹا اچھا یہاں جو چھوٹا چمچ ہے وہ بعد میں بہت ہی چھوٹا پڑ گیا تھا پھر مجھے بڑا چمچ لینا پڑا اب یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں درما کی میں نے بیس ایڈ کر دی ہے کیونکہ یہ جو بیس ہوتی ہے نا ہم لوگ اکثر ہونٹوں پہ لگا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹی وی پینٹ سٹک یا فاؤنڈیشن ہونٹوں پہ لگانے سے آپ کو نقصان نہیں دیتی لیکن آپ نے اس میں فاؤنڈیشن نہیں ٹی وی پینٹ سٹک ایڈ کرنی ہے میں پاس لائٹ کلر نہیں تھا اچھا یہاں میں نے جو ہے میڈورا کا فلڈ ڈاک براؤن کلر لیا ہے اور جو میں نے میلٹ کی تھی درما بیس اس کے اندر میں نے یہ ڈاک براؤن کلر کو ایڈ کر دیا اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس تھوڑا سا لائٹ نیوڈ براؤن کلر آجے گا یہ بہت ہی پیارا سا لائٹ نیوڈ براؤن کلر میرے پاس آگیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اسے شیڈ کو نکال لیں گے اور دوسرا شیڈ آپ بنانے لگیں گے تو چمچ کو آپ نے اچھے سے صاف کر لینا ہے آپ یہ پروسس جو ہے وہ چولے پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ لائٹر یا مومبتی سے جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ایک مناسب سی ہیٹ ملتی ہے چولے پہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اچھا یہ جو میرے پاس کلر ہے اچھا ڈارک براؤن شیڈ تو میرے پاس تھا لیکن لائٹ براؤن شیڈ نہیں تھا تو اچھا پھر میں نے کیا کیا کہ اب مجھے جو ہے تھوڑا سا یہ جو میرے پاس دو شیڈ تھے لپسٹک کے ان کو میں نے آپس میں مکس کیا چک ہے اور اس کے اندر بھی میں نے تھوڑا سا جو ہے درما کا یہ ٹی وی پینٹ سٹک ڈالی اب دیکھیں کہ میرے پاس ایک اور نیوڈ اور پنک کلر کا لائٹ شیڈ آگیا ہے یہ وہ والا شیڈ ہے جو میں نے مہا کو لگایا تھا اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پیلٹ کی مکسنگ کرتے ہوئے دکھائیں تو اس وقت میں نے ابھی صرف تین شیڈ بنائے تھے یہ ریڈ کلر کا شیڈ لے رہی ہوں میں ریڈش میں رون ٹائپ سا ہے میڈورا کا اور یہ میس گرین کا اورنج شیڈ ہے اور یہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے میں ہر تقریبا جو موسٹی برائٹز آتی ہیں اچھا یہاں چمچ میرا چھوٹا پڑ گیا تھا لیکن آپ نے اس کے بعد چمچ بڑھا لینا ہے کیونکہ اگر آپ کو لگے دو لپسٹک ہیں تو اس حساب سے آپ نے چمچ بڑھا لینا ہے میس گرین کا 03 نمبر ہے اور جو میڈورا کا جناب نظر نہیں آرہا آپ شاید زوم کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہے نمبر تو ریڈ شیڈی ہے جناب اور یہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے اور ایک جو نیوڈ کلر تھا اس میں میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کیا تھا سٹک ایڈ کی تھی تو وہ تھوڑا اور لائٹ ہو گیا تھا جب آپ کو کسی کلر کو لائٹر کرنا ہے تو آپ جو ہے یہ دیکھیں گے یہ میرے پر ڈاک چوکلیٹ براؤن کلر ہے اس میں میں نے جب سٹک کو ایڈ کیا تھا تو یہ بلکل نارمل سا ایک نیوڈ سا کلر بن گیا تھا اب یہاں کلیس ہونا پرپل شیڈ ہے پرپل شیڈ ہے پرپل شیڈ نیوڈ ہے پرپل شیڈ دیتا ہے اور جب میں اس کو مکس کر کے بناؤں گی اور اب جب میں اسے ہونٹوں پہ لگاؤں گی تو یہ میں پاس پرفیکٹلی جو ہوتا ہے نہ محرون شیڈ وہ والا آئے گا یعنی کہ اب ہم جب یہ والا شیڈ لگائیں گے تو پرپل شیڈ نہیں آئے گا کیونکہ عموما ہوتا ہی ایسے اور یہ بڑی ہوتی ہے کہ ہم محرون شیڈ لگاتے ہیں لیکن نیچے سے کیا ہوتا ہے پرپل شیڈ آ رہا ہوتا ہے جب ہم بیس لگاتے ہیں اچھا یہ لائٹ شیڈ ہے ٹھیک ہے اور ان کو میں نے یوز نہیں کرنا میں دوسرے والے جو ہیں یہ پنک والے ان کو یوز کروں گی کیونکہ میرے پاس جو ہے تھوڑا سا ڈارک پنک نہیں ہے یہ لائٹ پنک ہے تو اسی محرونش اور براون کے اندر ہی میں یہ لائٹ پنک والا جو کلر ہے اس کو مکس کروں گی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ایک نیا شیڈ اٹھ کے آئے گا تو اسی طرح ون بائی ون سب لپسٹک کا جو ہے میں شیڈ بناتی رہوں گی ہمارے پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیڈ آتے رہیں گے گھر میں بہت ساری لپسٹک ایسی پڑی ہوتی ہیں جو ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ ان سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیڈ بنا سکتے ہیں لیکن لپسٹک کے اندر لپسٹک مکس کر کے یا پھر کوئی بھی سٹک مکس کر کے یا اگر آپ ان کلرچ کو لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریواج کی جو پینسل ہوتی ہے نا وہ آپ آنکھوں پہ اور لپس پہ ہر جگہ لگا سکتے ہیں تو وہ والی آپ بھی جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شیڈ کو لائٹ اور ڈاک کرنے کے لیے اچھا یہ دونوں ہی نیوڈ شیڈ ہیں یہاں پر میرے پاس بڑے اچھے شیڈ ہیں یہ ان کے اندر جناب اب تھوڑا سا میں ریڈ کلر مکس کروں گی ایک ریڈ والی میں نے پوری جو تھی وہ اورنج کے ساتھ مکس کر دی اور یہاں جو ہے جو نیوڈ کلر ہے اس کے ساتھ جو ہے میں تھوڑا سا ریڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے نیوڈ سے تھوڑا سا ذرانہ برائٹل کلر ہوگا کیونکہ پہلے میں نے جو بنایا ہے وہ کلر بھی اس سے ملتا جلتا ہے لیکن بلکل سیم نہیں ہے سارے کلر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے لگنے کے بعد بلکل بھی سیم نہیں لگتے لگنے کے بعد بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لاس میں جب میں آپ کو دکھاؤں گی لگا کے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ سارے کلر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو میرے ہزبنٹ کہہ رہے تھے یہ تو بس انیس بیس کا فرق ہے میں نے کہا ہم لڑکیوں کو بہت فرق کا پتہ چلتا ہے تو یہاں میں نے ریواج کا جو ہے میں نے پینسل توڑ کے اس میں سے اور یہ والا نیوڈ جو پہلے سیمپل ایک لپسٹک نیوڈ کی ڈالی ہے اب یہ دوسری ڈال رہی ہوں اب کلر دونوں کا سیم ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں کیا ہوا ہے کہ جب میں نے اس میں وائٹ ایڈ کیا ہے ریواج کا تو یہ میرے پاس بلکل ہی الگ سے ایک پیچ نیوڈ کلر پینٹ کلر آ گیا ٹھیک ہے بیوٹی فائی بھائی آمنا میں سیم ایسا پینٹ کلر ہے میں آرڈر کر رہی تھی لیکن وہ نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہ میں نے مکس کر کے بنایا تھا تو میں نے پھر سوچا تھا کہ جب میں پیلٹ بناوں گی نا تو اس میں میں مکس کر کے یہ پینٹ کلر جو ہے نا انشاءاللہ وہ کر لوں گی ویسے بھی وہ بہت مہنگا پڑنا تھا اور یہ ہمارا جو ہے ڈیٹسوں میں کام نپڑ گیا ہمارے پاس سیم وہی کلر آ گیا ہے اور یہ لگنے میں بھی بہت زبردست ہیں اچھا یہاں ہمارے پاس اچھا یہ جتنی لپسٹک میں یوز کر رہی ہوں ساری مہٹ میں ہیں لیکن یہ کلیزونا کی اور یہ والی میڈورا کی جو لپسٹک ہے نا لائٹ پرپل یہ جناب ہے گلوسی ٹھیک ہے لیکن جو ڈاک پرپل شیڈ ہے وہ ہمارے پاس سمجھ لیں کہ فضول پڑا ہوا ہے وہ شیڈ یوز نہیں ہوتا وہ میں کسی کسی میں تھوڑا بہت مکس کر کے مکس این میچ کر کے ہم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا کلر عام روٹین میں تو اتنا ڈاک پلم کلر تو کوئی نہیں نا یوز کرتا تو اب یہ جو ہیں دونوں لائٹس کلر جو ہیں وہ میں نے اس کے اندر یہ ڈاک والا کلر اس کو ایڈ کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ والا کلر پھر بھی یوز ہو جاتا ہے لڑکیاں لگوا لیتی ہیں لیکن بہت زیادہ ڈاک پرپل کلر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کم لوگ لگواتے ہیں یہ دیکھیں نا اس میں وہ بلو شیڈ آ رہا ہے لیکن یہ اب صحیح والا ہمیں پاس جو پرپل کلر ہوتا ہے وہ آگیا ہے اس کے اندر ہم اگر یہ والے نیوٹ کلر جو تھوڑے مطلب لائٹ کلر ہیں یہ والے مکس کریں گے نا ہونٹوں پر اس کی آوٹلین بنا کے تو یہ بہت زبردست کلر آئے گا ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے یہاں میں نے یہ لپسٹک میں میری آلموسٹ ختم ہو چکی ہے ساری ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں کیا کریں گے اس میں پھر سے میں تھوڑا سا ریڈ کلر ایڈ کروں گی اچھا ریڈ کلر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جو ہے اس کو کسی بھی شیڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس جو ہے شوکنگ پنگ کلر نہیں ہے تو اب ہم شوکنگ پنگ کلر بنائیں گے یہ ڈاک پنگ کلر ہے پہلے ہم نے لائٹ پنگ کلر دونوں لیے تھے اب میں نے تھوڑے سا ڈاک پنگ کلر لیے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ریڈ کلر ایڈ کیا ہے تو میرے پاس ایک شوکنگ پنگ ٹائپ سا کلر آ گیا ہے وہ خوض زیادہ نہیں ہے لیکن اس ٹائپ کا آ گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بہت پیارا کلر ہے گلز بہت پسند کرتی ہیں تو میں یہ تینوں جو ہے مکس کر کے لگایا کرتی تھی اب پیلٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا آسانی ہو جائے گی سیزن آ رہا ہے سیزن میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائم بلکل بھی نہیں ہوت اور یہاں میں ایک اور چیز پلیز بتا دوں کہ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے میں نے ہیرز کا کام بند کیا ہوا ہے کیونکہ مجھ سے سمیل برداشت نہیں ہوتی یہ میں پس رواج کا ایک نیوڈ کلر بہت پرانا ہے اب ان کو میں اسی پنک کلر کے اندر مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے رواج کا 03 کلر اور یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں وائٹ کلر جب مجھے کسی شیڈ کو لائٹر لے کے جانا ہوتا ہے تو میں اس میں رواج کا یہ وائٹ والا یا پھر ڈرما کی جو بیس ہے اس کو مکس کر لیتی ہوں یہ بھی بہت پیارا کلر ہمارے پاس بن کے آ جاتا ہے یہ سارے کلرز میں نے یہ نہیں کہ فرس ٹائم کر رہی ہوں جب مجھے برائٹس پہ کرنا ہوتا ہے کام تو پھر ہم دو دو تین تین کلر مکس کر کے لپسٹک بناتے ہیں ان کو پسند کرواتے ہیں کہ یہ آپ کو لگا دیں یہ نہیں کہ اپنے موٹھایا جو مرضی لگا دیا اس طرح یہ پیلٹس اب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہاتھ پہ دو دو تین تین کلر مکس کر کے ان کو شیڈ بنانے کی دکھانے کی ضرورت نہیں بڑھے گی ڈریکٹ ان کو پیلٹ پکلا دیا جائے گا یہ دیکھنا جی یہ والا کلر لگا دیں اچھا یہ لگا دیں تو لگا دیا ٹھیک ہے اچھا پارٹی میکپ میں نہیں کر رہی پارٹی میکپ بھی میں نے بن کیا ہوا ہے صرف اور صرف فی الحال میں برائیڈلز کو کر رہی ہوں اور میں کلاسز دے رہی ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں اور کلاس بھی دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کافی ٹائم سے کلاس اپنا جو ہمارا بیج ہوتا ہے نا گرمیوں میں جو ہم شروع کرتے ہیں سمر سیزن میں وہ میرا کمپلیٹ کپ کا ہو چکا ہوا تھا لیکن یہ کچھ گلز ہیں جو بہت دور سے آ رہی ہیں میں نے کوئی بڑی لمبی چوڑی کلاس رکھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تو جو جو آنا چاہتا ہے وہ بیس سپٹیمبر کی کلاس میں آ سکتا ہے کیونکہ سپریٹلی میں تین چار لڑکیاں جو لاہور سے باہر آ رہی ہیں مطلب لاہور سے لاہور کے باہر سے آ رہی ہیں تو اس لیے پھر میں انہیں منع نہیں کر سکتی تھی تو میں نے سوچا رہا دو تین چار لے رہی ہیں اور بھی آ جاتی ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی ساتھ پلاس لے لیں ٹھیک ہے کیونکہ آگے طبیعت کا بلکل پتہ نہیں ہوتا کیسی رہے گی کیسی رہے گی اور یہ جناب یہ بھی ہمارے پاس اتنا خوبصورت کلر آیا تھا نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ ساری بچی کچھ لیپسٹکس جو ہیں میں نے ایڈ کر لی ہوئی ہیں لیکن یہ میرے پاس تھوڑا یہ شیڈ بہت پیارا تھا لیکن کام آیا لیکن کوئی بات نہیں میں نے نمبر سنبھال کے رکھی ہیں لیپسٹکس کے اور اسی طرح جیسے ہمارے پیلٹر میں سے چیزیں ختم ہوں گی اور نئی لپسٹکس آئیں گی تو ہم دوبارہ دوبارہ بنا کے اس میں ایڈ کر لیں گے اب جناب میں آپ کو سویچز چیک کرواتی ہوں اور یہ اوریجنل کلر ہے یہ جو بازو پہ شیڈ آ رہے ہیں نا یہی آپ کے پاس جو ہیں وہ یہ میرا فیوریٹ موسٹ فیوریٹ شیڈ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اورنج اور ریڈ کو مکس کر کے جو میں بناتی ہوں ٹھیک ہے یہ سارے شیڈ میں آپ کو لگا کے چیک کرواتی ہوں کوئی بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا سب الگ الگ شیڈ بنے ہیں تو لپسٹکس کے ساتھ لپسٹکس مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ شیڈ بنتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح نہیں کہ آپ کوئی بھی پیلٹ اٹھائیں اور اس میں سے میٹ کلر لیں لپسٹک لگا کے اور اوپر میٹ کلر لگاتے جائیں نہیں یہ چیز نہیں ہے سارے سوچز میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈیفرن 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 ڈیوڈ بنے ہیں اور یہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے آپ کے ہونڈ ٹو پے بھی لگیں گے اُتریں گے بھی نہیں ٹھیک ہے نہیں جناب اب باری آگئی ہے ہمارے ڈاک شیڈ کی جو ڈاک والے ہم نے شیڈ بنائے ہیں یہ دیکھیں سارے کے سارے یہ شیڈ جو ہیں نا مجھے میں نے بیوٹی فائی بائی آمنا کے جو پیج پر دیکھے ہوئے تھے نا وہ سیم ٹو سیم میں لپسٹکس لے کے اس طرح کے بناتی تھی لیکن بریڈلز کے لیے جو میں نے بیوٹی فائی بائی آمنا کے تین چار شیڈ منگوائے ہیں وہ بہت ہی بیسٹ ہیں میں نیچے لپسٹک لگا کے اوپر وہ شیڈ لگا دیتی ہوں بیوٹی فائی بائی آمنا کے لیب گلوز ہیں میٹ اور وہ بہت اچھا سٹیک کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بریڈلز نے نیتھ لگائی ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے نا لپسٹک اس کے ساتھ نہیں لگتی اور ان لپسٹکس کو بھی آپ مزید اگر میٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوز پاوڈر ٹیشو پیپر پر لے رکھیں اور پھر اوپر لوز پاوڈر لگا دیں بریش کی ہلپ سے تو یا پھر ٹیشو پیپر سے ہونٹو کو ان سے کہیں کہ پریس کریں تب بھی یہ میٹ میں چلے جائیں گے اور زیادہ میٹ میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے کے سارے کلر بخور یہ اچھے ہیں ماشاءاللہ سے اور اے ہاپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی سمجھ آئی ہوگی کہ جو آپ کے کچھ کلر جو میرے پاس بچ گئے تھے وہ تھوڑے بہت میں نے سائیڈ پر رکھ دیئیں یوز کرنے کے بعد بھی ٹھیک ہے اور جو بلکل تھوڑے تھے ختم ہو گئے تھے وہ لپسٹکس میں نے سائیڈ پر کر دیئیں آپ کے پاس جو بھی گھر میں بچے کچھ کلر ہیں ان کو آپس میں آپ مکس کر کے تو بہت ہی زبردست جو ہے وہ کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لے دیکھیں یہ ہمارے بارہ شیڈ جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اے ہاپ سو کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی کیسے کلرز کو مکس کرنا ہے لپسٹکس کو اور کس میں آپ نے کون سے شیڈ ڈالنے ہیں مطلب اگر آپ کو لائٹر کی طرف جانا ہے تو آپ وائٹ کاجل یوز کر سکتے ہیں رواج کا اگر آپ کو اس سے تھوڑا کم چاہیے تو پھر جناب آپ کوئی بھی ٹی وی پینٹ سٹک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اور اس میں سے سب سے پیارا کلر آپ کو کون سا لگ رہا ہے آپ نے ویڈیو میں لازمی بتانا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو ہم نے نیوٹ کلر لگایا تھا وہ یہ بھلا تھا آپ نے جب بھی پیلٹ میں سے کلر یوز کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اپنے ہاتھ کی بیک پہ نکال لینا ہے اور پھر یوز کرنا ہے اللہ حافظ